اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی عمر صلی اللہ علیہ وسلم عشق دینا موجود ہے دعوت اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا شکریہ کس کو دیکھنا تو بنتا ہے دوستو جب آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے جب آپ کے ساتھ ایشوین کو جب وہ انڈیا نے انکلیوڈ کروایا جی آسٹریلیا کے سکارڈ میں بات کریں گے ایک طرف آج دوستی کرا دی گئی ہے پی سی بی کی طرف سے شائن شاہ فریدی اور بابر آزم کے درمیان شائن شاہ فریدی نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں فیملی شائن شاہ فریدی کی طرف سے لکھا گیا ذرا اس پر بھی بات کریں گے یہ پاکستان میں کھلاڑیوں میں یہ کیا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کھلاڑی جو ہیں وہ کپتانی کے پیچھے جو آپ بہت زیادہ بھاگ رہے ہیں اور انڈیا میں تھوڑا سا ٹرینڈ ڈیفرنٹ ہے انڈیا میں کسی کو اتنا کپتانی کی پڑی نہیں ہے فیلال ذرا اس پر بھی بات کریں گے تو بات کا خاص کرتے ہیں نمبر اون خبر کے ساتھ جو کہ مرپس آ رہی ہے دو سب اس وقت جو نمبر اون خبر آ رہی ہے جو مرپس وہ یہی آ رہی ہے کہ ایشون کو جاہے وہ انکلیوڈ کر دیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے آسٹریلیا کے سکارڈ میں تو یہ بتائیے کہ کیا یہ اسی چیز کا سائن ہے کیونکہ جسنا رویڈ شرما نے بولا تھا کہ ایشون ابھی باہر نہیں ہے ایشون جو ہے ابھی لائن اپ پر موجود ہے ہم ایشون کو کبھی بھی جو کال کر سکتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آسٹ آسٹریلیا کے خلاف آپ کہلیں کہ کیا ہو گیا ٹکٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ایشون کو ورلڈ کپ کا ٹکٹ ملنا چاہیے یا نہیں کیا کہیں گے دیکھیں بات بلکل آپ کی ٹھیک ہے کہ جو آسٹریلیا کی سریز کی دو اڈیا اس کے لئے کل ہم نے لائف کیا تھا کولمبو سے بھی کہ ایشون کو ٹیم میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کا صاف یہ سائن ہے کہ اگر اکشن پر ٹیل فٹ نہیں ہوتے تو ایشون اور وشنٹنس اندر دونوں رہتے ہیں دیکھیں میرا مان مانا تو سیدھا سا اور میری آپ بھی اگری کریں گے جو میری آپ سے بات ہوتی رہتی ہے ابھی میری اس بات سے اگری کریں گے کہ اگر ایشون اس ٹیم میں آ جاتا ہے شاید وہ اتنی بیٹک نہیں کرے گا جتنی وشنٹنس اندر کرتے ہیں یا اتنی نہیں کرے گا شاید جتنی اکشن پر ٹیل کرتے ہیں لیکن ایشون بھی راجستان رول کے طرف سے ان کو نمبر تین پر بھی موقع ملا ہے ٹیسٹ نو نرے سنچلیاں بھی ماری بھی ہیں بیٹنگ کرتے ہیں وہ لیکن جو بولنگ میں ایشون دیتا ہے نا بھائی وہ کلدیپ کے لیول کی بولنگ کرتا ہے اگر آپ سمجھو ایک کلدیپ ہے اور ایک ایشون دو وکٹ ٹیکر اگر آپ کو بولر مل جائے نا بھائی آپ کو پھر بیٹنگ چاہیے ہی نہیں اگر آپ دو سو بیس بھی بناوگے آپ کے بیٹس مین بھائی ایشون اور کلدیپ اور بھمرا مل کے یا سیراج مل کے بھائی یہ تو آپ کو دو سو بیس بھی اپنن کو نہیں بنانے دیں گے تو آپ کی بولنگ تو مجھے پھر انڈیا کی بولنگ ملکہ ن ایشون کی کروائی ہے مطلب جو تھوڑا سا لوپول رہ رہا تھا نا کہ ایک پروپر سپنر کے ساتھ دوسرا پروپر سپنر موجود نہیں تھا ان کے پاس اور یہ سچی بات ہے کیونکہ ایک کلدیپ تھا باقی جڈے جا سپنر ہے لیکن وہ اس طرح کا اترا لیتل سپنر نہیں ہے جڈے جا باقی ایکزر پنیل تھا ان کی جو اپ ڈیٹ آئی وہ انجری کی تھوڑی بہت اپ ڈیٹ آگی تھی تو اس طرح کا پروپر سپنر جو پارٹنرشپ کو توڑ دے جو وکٹ سلے ٹاغوں کے درمیان سے بال جو وہ نکال دے وہ جو کلدیپ کی انہوں نے ایشون کی شکل میں پورا کیا ہے تو مجھے لگتا کہ کلدیپ اور ایشون کو لینے سے یہ انڈین ٹیم اس وقت one of the best ہو گئی ہے اچھا مجھے وہ ٹیمیں بڑی پسند آتی ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں وہ تو ٹیم اچھی لگتی ہیں لیکن وہ ٹیمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں جو جیت کے بعد بھی اپنی خامیوں کو نہیں بھولتے روید سے میں روید پہ بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں لیکن روید کی کچھ بری باتیں بھی جن پہ ہم نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا لیکن میں روید کی اس بات کا بڑا فین ہو گیا ہوں کہ انڈیا ایشیا کب جیتا ہے اور ایشیا کب جیتنے کے باوجود انہوں نے ٹیم میں تبدیلیاں کی کرنا کا سوچ نہیں ہے کہ اگر ایشون اگر مطلب ظاہر ہے اگر انفیٹ ہوئے ہیں اکشر پٹیل اور کوئی سوچ نہیں ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ پہ اگر ایشون کو لانے کا س ہوچ نہیں ہے اور آپ دیکھیں ایشون کیلئے سیدھا سا راستہ بتا دیا گیا ہے دو اوڈی آئی میچیں ہیں محالی سے آغاز ہوگا انڈیا آسٹریلیا کی دو میچ دو میچیں ہیں پہلے پھر تیسرا بھی ہے تیسرے میں چلو بعد نسکوارڈ ناؤنس کریں گے دو میچ اس میں ایشون کو کہہ دیا گیا کہ بھائی جو ابھی دے خبر اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میچ وہ کھیل رہے ہیں دونوں اوڈی آئی میچ اس ایشون کھیل رہے ہیں اور بھائی اگر آپ نے وہاں پہ و مل جائے گا ورلڈ کپ دودہ ٹی اور یہ مجھے امید ہے امید ہے مجھے کہ ایشون جو ہے پرفارم کریں گے اور ایشون ٹکٹ بھائی اگر پرفارم سے دکھا دی تو ان کو کوئی نہیں ہو سکتا اچھا انڈیا کا پچھلے کچھ ورلڈ کپس کے اندر مسئلہ کیا آ رہا تھا انڈیا کا پچھلے کچھ ورلڈ کپ کے اندر مسئلہ یہ آ رہا تھا جو رویت شرما تھے وہ بولنگ سے ہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کبھی کس کو لے آتے تھے کبھی کس کو لے آتے تھے ایشون کو سلیک بھی کر لے تھے تو اس کو کھلاتے نہیں تھے جس کی وجہ سے انڈیا ٹیم بھائر ہو جاتی تھی لازم بھی آپ کو یاد ہوگا جب اسٹلیا میں ورلڈ کپ تھا گمرا وہاں پر موجود نہیں تھے کیوں بووی شوی کو انہوں نے ڈال کر دیا اور ٹیم بس پوری پاری کرنے کی کوشش کی بالنگ کو جس طرح ہم بالنگ کو پورا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے ان کو جو وہاں پر انگلینڈ سے مار پڑی تھی اور جب دبائی میں تھا تب بھی وہ ایک نیا لے آئے تھے یہ کیا نام تھا جی وہ چکروتی چکروتی جو اس کے بعد پتہ نہیں وہ نظر بھی نہیں آیا کہ گیا کا اس کیٹری کروا دی تھی اس کو بھی کس طرح سے مار پڑی تو جو ایکسپیرینس ہے اور جس طرح کا اب تمام ان کا جو ایک یک جھٹ بن گیا ہے یہ بالنگ میں یہ پورے ہو چکے ہیں ادھر سے آپ کہہ لیں بمراہ بالنگ کریں گے سراج اور شمی سپینر میں آپ کہہ لیں کلدیپ اور یہ آگے ہیں آپ کے پاس تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ لیتھل بالنگ اٹیک اور بیٹنگ ساتھ پورا اگر آپ کا اتنا لمبا بولر آپ کا اگر آپ کا جو لمبے میچ کا بولر ہے اگر ٹیس میں نمبر وان ہے تو ظاہر ہے اگر آپ کا نمبر وان نہیں ہوگا تو دنیا میں پانچ میں چھٹے پہ تو آئی جائے گا یہ تو ہے اگر آپ جو ٹیس میں نمبر وان ہے وہ اوڈیا میں بھی کچھ اچھا کرتے ہی ہیں تو میرے خیال سے یہ جو ایشوین کو ڈالا ہے تو یہ بڑی ہی پوسٹیف سائن اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بھائی ایشوین اور ورلڈ کا بھی ٹکٹ لے رہے ہیں اور یاد دکھئے کہ کل ہم نے آپ کو سب سے پہلے دوپہر کوئی بتا دیا تھا کہ ایشوین سکوٹ کے در انٹری مار رہے ہیں دوسرا اگر آپ دیکھیں تو کولمبو کا ہمارا سفر اب ختم ہونے جا رہا ہے اپنے بلکل اختتامی نمنایزر پہ ہے اور علی صاحب اتنا پیار دیا گیا ہے پاکستانی ٹی وی چینلز آئے ہوئے تھے بہت سب نے آپ کہے کہ ہمیں کتنا پیار دیا ہے انڈیا کے اتنے سپورٹس چینلز آئے ہوئے تھے سارے ٹی وی چینلز آئے ہوئے تھے سب نے ہ ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمیں شیلنکا میں اتنا پیار ملے گا آپ لوگوں کا پیار اس کے علاوہ جو آپ کے انڈیا کے جنرلس آئے ہوئے تھے بکراند بھائی کا بڑا شکریہ گزا کریں گے نکل ناس کا باقی بھی بہت سارے بیویک بھائی ہیں اور وہ کون سے ہیار وہ جن کے ساتھ حمل کر رہے ہیں سی نکل کے نام ان کا وہ بڑے سینئر بھی ہے جس میں نے بات بھی کی تھی نام نکل کے بڑے سینئر ہے یار جنرماری سے ویڈیو بھی کیا تھا بہت اچھا ہے مجھے بھول گیا خیر روہد جگلان بھی ہو گئے اور باقی بھی جتنے بھی ان سب نے ہمیں جتن رسپیکٹ دیا ہے جتنا انہوں نے پیار تھی جتنا ہمبل طریقے سے ہم سے بات کیا ہے ہمارے ورک کو اپریشیٹ کیا ہے لگتار ان سب کا میں اور علی دونوں بہت زیادہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں پورا ب بہت ہی شاندار رہا بڑا کافی فینس بھی ملے کافی پیار بھی انہوں نے دیا تو آپ سب لوگوں کو ہم بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں علی لیکن ایک پاکستان کرکٹ میں ایک بڑی ہی آپ کہلیں کہ بہت دیر کے بعد ایک ہلکی سی اچھی خوشخبری آئی اور وہ یہ آئی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی نے آج فائنلی فائنلی جو لڑائیاں چل رہی تھی گند گھولے ہوئی تے فائنلی فائنلی آج پی سی بی کے چیئر میں زکاہ شرف نے انوالونٹ کی بیچ میں اور انہوں نے شاہین شاہ آفریدی کو بلا کہ بھائی تو معافی مانگ مدہ ختم کرو تو میں بھائی اس کپتان بنانا ہے بابا رہا مان نہیں رہا تو خبر یہ ہے کہ آج شاہین شاہ آفریدی نے ایک دل بنا کے جو ہارڈ بنا کے سوشل میڈیا میں ڈالا اس پر لکھا فائنلی اور مدیوں کو رفعہ دفعہ کریں اس کی وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی کہ ابھی ایک نئی کنٹروسی جو ہے سٹارٹ ہونے کے بالکل دھانے پر آئی ہوئی تھی کیونکہ ہم جو ہے کولمبو میں موجود تھے اور کولمبو میں جتنے بھی لوگ موجود تھے جو بھی مارے سورسز تھے وہ یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ بابا رازم اتنا تب چکے ہیں کہ بابا رازم شاہین کی شادی میں بھی نہ جائیں اگر وہ شاہین کی شادی میں نہ جاتے تو پھر سے میڈیا کو ایک بار جو موقع مل جاتا اور اس وقت زکا اشرف کے بارے میں بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آرہی ہیں اور ورلڈ کپ سے پہلے اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں دوسری طرف انڈیا اب کو ٹرائے کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں ابھی در رولے چل رہے ہیں کوئی کپتان سے کچھ نہیں ہے مجھے ایک بات کا جواب دینا یہ ہمارے ہاں یہ کیا کلچر ہے کہ ہم آرہے ہاں ہر بندہ کپتانی کے پیچھے پاڑا ہے کوئی انڈیا بھی تو ہے رویت سرمہ کپتان تھے ہاردک پندیا وائس کپتان ہے بھائی ہاردک بھی بیٹ گیا راہل کپتانی کر رہا ہے اوڈیا میں نورملی دیکھا ہے سارے بیٹ جاتے ہیں وہ کپتانی کرتا ہے دھون دھون بیٹ جاتا ہے سوریہ کمار یادف سے کپتانی کرتا ہے وہ کپتانی کے بیچے نہیں بھاگتے انہیں پتا ہے یاد ٹیم انڈیا کے لئے ہم کھیل رہے ہیں ہم کھیل رہے ہیں ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ شاہین تیار بیٹھے ہیں کپتانی کر لیں کہ آج افریدی کا بھی بیان ہے شاید افریدی کا بھائی یہ میں نے کوئی پوچھ نہیں کیا شاہین شاہ فریدی کو کپتانی کے لیے میرے حوالے سے سوشل میڈیا میں جھوٹ چل رہا ہے افریدی نے سوشل میڈیا میں ایک دو انٹرویوز پہ انہوں نے دیا ہمارے کیا کلچر ہے کہ ہم ہر ٹائم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کپتانی دے دو وہاں پر رزوان تیار بیٹھے ہیں مجھے کپتانی دے دو چاہدہ آپ بیٹھے ہیں وہ مجھے دے دو شاہین شاہ فریدی لڑ رہے ہیں مجھے کپتانی دے دو انڈیا بھی تو ہے وہاں ہاردک بھی بیٹھے ہیں راہل کپتانی کرے گا راہل بیٹھے گا بھمرا کپتانی کرے گا بھمرا نہیں تو دھون کپتانی کر لیتے ہیں سوریو کمار کر لیتے ہیں بھائی آپ پاکستان کے لیے کلو آپ ورلڈ کپ میں سوچو کہ پاکستان کو کیسے جتوانے ہیں مجھے بہت اچھی بات لگی فریس کانٹرنز جبتی روید کی ہم دونوں وہیں بڑی موجود ہے جساں روید نے بات کی کہ بھائی پٹاک ہم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ مین گول یہ نہیں ہے اپنی خوشی میں خوش نہیں ہو رہا کہ وہ کہہ رہا ہے میں آگے کا دیکھ رہوں پوزیٹیو اپ ڈیٹ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے ایک تو اشک اپ جیتنے کے بعد بھی اتنا زیادہ جو ہے نا وہ آور نہیں ہوا اور دوسری پوزیٹیو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اس نے ٹیم کے اندر تبدیلی کیا اگر آپ کے یہاں اشک اپ آپ جیت گئے ہوتے تو جو جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں کتائیاں تھی سب کو بلا دی جاتا ہے ایون آپ تو ہارنے کے بعد بھی آپ کی ایسی کچھ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ شداب مداب سب کو آپ نے جو بلا دی اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ برار کو ریزروڈ میں ڈالنے کی تھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو دو تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ برار آ رہتے اور ایک حسنہ آ رہے تھے فہیم اور جونئر کی جگہ آپ ان کو بھی ریزروڈ میں ڈالو گے یہ کیا بات ہوئی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ابھی دیکھو فینس انڈیا کی ب ہواوں میں ہوں گے بہت خوش ہوں گے وہ مسئلہ نہیں ہوں فینس ہوتی ہیں اگر ہم جیتے ہمارے فینس بھی خوش ہوتے ہیں لیکن فینس کا اپوٹنٹ ہی نہیں ہوتا وہ خوش ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں ان państwa پوٹنٹ نہیں اپوٹنٹ ہے کہ team کے اندر کیا محول ہے لیکن team ڈیسنڈیا کا اگر آپ dressing room دیکھیں تو وہ جیتنے کے بعد بھی ریلیکس نہیں ہے ان کا مانویں کہ ہمارا ورل کپ گول ہے فینس دیسے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جیت گئی ہم یہ ہو گئی وہ ایک الگ چیز ہے ل لیکن ان کا بیٹر نہیں کرتا جنہوں نے کھیلنا ہے جو آپ جو ڈریسنگ روم ہے انڈیا کے ڈریسنگ روم ابھی بھی ریلیکس نہیں ہے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے لئے گول ہمارا ورلڈ کپ ہے وہ ہم نے دیکھیں گے تب ہم ریلیکس ہوں گے تب ہم انجوائے کریں گے تب ہم محول میں جائیں گے آپ دیکھیں ورلڈ کپ یہ ایشہ کب جیتے ہیں اسی دو گھنٹے کے بعد ان کی فلائٹ تھی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا آیا فوکس ہے کہ ہم تین دن آرام کر لیں اس کو دوبارہ ہم نے اس لئے کی سریز کھیل لیا ہے کتنی فٹ ہے مطلب وہ میں کہہ ران رہے ہیں آپ پروفیشنلزم دیکھیں کتنا زیادہ ہم آ رہے ہیں دوسری طرف اگر آپ محول دیکھو لڑائییں چل رہی ہیں ابھی دوسریاں خالی دکھایا جا رہا ہے جی کہ لڑائی نہیں ہیں پی سی بھی شو کرانا چاہ رہا ہے ازاکہ شرف نے ایک بندے کو شاہین کو الگ فون کیا اس کا کہنا میں بابر کو الگ فون کیا دونوں کو ملایا آپ کے بھائی یہ ختم گروہ ورلڈ کپ ہے میں نے شاہین کو وائس کپتان بنانا ہے وہاں پہ بابر مان نہیں رہا وہ کہہ رہا ہے جی کسی کو مت بائس کپتان بناو سارے ٹھیک نہیں ہیں میں اکیلا کپتان کافی ہوں وہ کہہ رہے ہیں نہیں شاہین کو وائس کپتان بنائیں گے تو ہمارے یہ معاملہ چل رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ کپتانی فلانا جب جیتے ہونا یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ جب آپ ہارتے ہونا پھر یہ چیزیں چھپتی ہیں اور پھر آپ کو کرٹیزم بھی زیادہ جہلنا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس بات سے نکلنا پڑے گا ہماری ٹیم کو اور ایک سوچنا ہے کہ ہم ورلڈ کپ میں کیا کریں گے ایک بیڈ نیوز بھی ہے آپ کے وام اپ کے حوالے سے کہ جو ہیدر آباد ہے ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ وہ جو فاکستان کا وام اپ مائچ ہے اس میں ایک دو فیسٹیویل ہیں ایک اید ملاد نبی آ رہا ہے اور ایک جو ہے وہ گنیش ایک ایونٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے کہا گیا جی کہ کلوز در ڈور ہوگا اور ٹکٹس خریدے ہیں پاکستان نیوزیلنڈ کے ان کو ریٹرن کر دی جائیں گے چلیں جی دیکھتے ہیں کیا بندہ امید کرتے ہیں آج کمارے شعب کو آگا کب سنیوزیلنڈے کو لائک کیجئے اور ایک اور کام کر لیجئے اور وہ یہ کر لیجئے کہ آپ جو ہے وہ فیس بوپ پیج کو بھی مارے فالو کر لیے لینک دیسکرپشن کے لئے اللہ حافظ کال رکھئے گا